نمشکار آداب کیونکہ جس طرح سے کینسر دھیرے دھیرے پورے شریر میں پھیل جاتا ہے ویسے یہ گھنونی سوچ روک کی طرح سے پورے سماج کو تباہ کر سکتی ہے موسیقی 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 چھوڑی چھوڑی چھوڑ دیجی موسیقی چھوڑ دیجی چھوڑ دیجی ممی پاپا گیٹ کھولو نا ممی ممی پاپا گیٹ کھولو نا یہ چاروں گھٹنائے نہ تو ایک ستھان کی تھی نہ ہی ایک سمے کی اور نہ ہی ان چاروں گھٹناؤں میں دکھنے والے لوگوں کا آپس میں کوئی سمبند تھا لیکن ان چاروں گھٹناؤں کی پرشت بھومی ایک ہی طرح کے اپراد میں لپ تھی اپراد کا اثر ہر زندگی پر الگ الگ تھا لیکن اپراد اتنا گھنونہ اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوا تھا کہ ہر روز ایک نیا چہرہ ایک نیا نام پیڑد بن کر سامنے آ رہا تھا پتھا نہیں اس لڑکی کو آج کل کیا ہو گیا ہمیشہ گنسونسی رہتی جب بھی کچھ پوچھو یہ لڑکی کچھ بتاتی ہی نہیں ہے ارے اس عمر میں اکسار ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ بچے پیڑنٹس کے ساتھ سب کو شیئر نہیں کر دیا تھوڑا پیار سا پوچھا کرو کئی کوئی افیر یا بلیکب اوگارہ کا چکر پنا ہے ممی میں کوچنگ کلاس جا رہی گھر میں چشما کیوں لگا رہتا ہے وہ وہ انفیکشن ہو گیا ہے اسی لیے اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے اپنے چلتے ہوں اچھا ہوتا ہے مجھے اچھا جی آپ بارش چھتری کی نہیں چاہتی نہیں اچھا کیا کرنی آپ ہے کیا کر رہی ہے؟ اپنے نور ہوتا 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 ہے؟ نہیں پھر آشک ہے یہ ہے؟ آئے چھکٹی چھکٹی رہا ہے چل سو تو چل آگے رجنی آجا بیٹا چینج کر لے میں کچھ کھانے کی لگا دیتی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے رجنی دیکھو یہ سب رو روز نہیں چلے گا مجھے تم سے بات کرنی ہے تم چینج کر کے باہر آؤ بہت ہو گیا یہ سب دلتنے میں دروازے کھولو باہر آہا ہوں مجھے تم سے بات کرنی آج پائل اوپر ڈرسنگ ٹیبل کے پاس سامان کی لسٹ رکھی ہے جلدی سے لے کر نیچے آؤ کیا بات ہے آج کل بات شوپنگ اوپی ہو رہی ہے آرے پائل کے کالج کا انویل دے ہے اور موڈلنگ کامپٹیشن بھی ہی فیشن میکزینز کور کر رہی اس کامپٹیشن کو میں جیت گئی تو ٹی وی ایڈ پیمز ہر جگہ چھا جاؤ گی تم تو اور پھر بولی وود میں انٹری پھر رولی وود میں جوہاں سٹار بن کے ہم کو بھولتوں نہیں جاؤ گی نا شاید بھول بھی جاؤ لیا آج کار چند آپ میکنی بھولتی تیچے و میکنی بھولتی کر رہی ہے میکنی پاسیinä ایک سلام لوگے ایسی کوئی بات نہیں ہے ممی آپ لوگ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہوں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے آ رہا ہوں بھئی آ رہا ہوں دے اوشا جی آپ آپ کو بہت چوت لگی ہے آپ اندر ہے کیا آپ بیٹھے ہی تار نہیں نہیں مانب جی میں یہ ہی ٹھیک ہوں میری ایک خیلپ کریں گے پلیس پلیس یہ دوا مجھے لاغے دے رہے گے پلیس پلیس مانب جی مجھے بہت درد ہو رہے آپ نے دوا ہی مانگای تھی تو آپ کے لئے کتنا ہوا میں نہیں ایسا کچھ نہیں بس چلتا ہوں پلیس کامنا ایک چاہ تو پی کے جائے پلیس موسیقا 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 موسیقی آپ ٹھیک تو ہے نا موسیقی 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 اچھا چائے پیا کی تو نہیں مانیا بھئیا 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 پندر ہو موسیقی 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 بھابی بھئیا تو اوپر بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے کہاں چلے گئے پھون کرتی ہوں موسیقی موسیقی بھئیا کہاں تھے آپ بھئیا بھئیا آگئے موسیقی کہاں چلے گئے آپ موسیقی 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 آپ تو روٹی سنم کی طرح کر رہے ہو دیکھو تم دیکھو تم تم دیکھو کہاں جا رہی ہو کوچنگ کلاس میں وہیں سے آ رہا اور آج کیا پچھلے ایک مہنے سے تم نے ایک بھی کلاس ٹرینڈ نہیں کیے کیوں چل کیا رہا ہے جوٹ تم بول رہے ہو نہیں پاپا آپ کو کسی نے جوٹ بولا ہوگا میں تو کوچنگ کلاس ہی جاتی ہوں دیکھو جوٹ پاپا نہیں بول رہے جوٹ تم بول رہی ہو تم روز روز جا دی کہا ہوں کوئی لڑکے کا چکر نہیں ممی آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آری تم کیا کر رہے ہو مجھے سچ سچ بتا دے تم ہماری نا کٹانے کہاں جاتی ہو دیکھو بیٹا ہم نے تمہاری لائف میں کبھی انٹرفیر نہیں کیا اور تم ہمیں بھی اندھیر میں رکھ رہی ہیں بولو کیا بات ہے اس سے پیار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑکی ایک دن ہماری عزت کے بٹے لگا کر رہے گی کچھ بولتی کیوں نہیں چھپکیوں ہیں بولو نا بولتی کیوں نہیں راجنی بیٹھا تو مانسا کچھ چھپا تو نہیں رہے گا یہ لڑکی ایک دن ہماری عزت کے بٹے لگا کر رہے گی کچھ بول دی کیوں نہیں چپتیوں ہیں بولو نا کچھ ادیتیگر میناکشی سنگھ رچناغربال سر یہ تینوں ہی سوسائیڈل کیس ہے ادیتیگر کا سوسائیڈل کیس ہمیں سیلمپور تھانے میں ملا تھا میناکشی سنگھ کا تیلک نگر تھانے میں اور رچناغربال کا کنیا نگر تھانے میں سر میں نے ان تینوں کیس کی سٹیڈی کی ہے ان تینوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے اور نہ ہی ان لڑکیوں کے پریوار والوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے لیکن ایک ہی ہفتے کے اندر تین لڑکیوں کا اچانک سوسائیڈ کرنا اور ان کے سوسائیڈ کی وجہ سامنے نہیں آنا اس کا مطلب ہے وجہ کو چھپایا جا رہا ہے اور مانا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن ان کے سوسائٹ کی بجا یہ کی ہو تو سر سر شادرہ پولیسیسن سے پتا چلا ہے شادرہ میں ایک اور لڑک نے سوسائٹ کیا ہے سر جب یہاں پر آئے لڑکی کی بوڈی پنکھے سے لڑکی ہوئی تھی لیکن کوئی سوسائٹ نوٹ تو نہیں ملا نام کیا رڑکی کا سر پایل سر مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پایل نے ایسا کیسے کرے کتنی دیر پہلے پہلے پتا چلا آپ کاریب دیوڑھنٹا پہلے انہوں نے دینر چھانے کے لئے آیا تھا پایل کا ہے پایل پایل اپنے کمرے میں ہوگی میں بولا کے لاتے ہیں پایل پایل کیا بجا ہو سکتی آت مہتے ہیں سر پایل بہت ہسمک لڑکی تھی اور ہمیں تو خود بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے کہیں ہم سے کوئی چھپا تو نہیں رہے چالاکی سے یا کسی ڈر سے سر مہ آپ سے کچھ نہیں چھپا رہے پایل پایل جین کی آت مہتے سے پہلے کرائم برانچ آدیتی گرگ مناخشی سنگھ اور رچنا اگروال کی آت مہتے کے کیس ری انویسٹیگیٹ کر رہی تھی یہ چاروں آت مہتے ہیں جون دو ہزار پندرہ میں ہوئی تھی لیکن ان چاروں ہی کیسز میں آت مہتے ہیں کی وجہوں کا ابھی تک کوئی خلاسہ نہیں ہو پایا تھا اور اسی دوران آگست دو ہزار پندرہ میں ایسی ایک اور گھٹنا سامنے آئی رجنی پاس سنو دروازہ کھولو رجنی دروازہ کھولو بیٹا رجنی دروازہ کھولو رجنی 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 دروازہ کھولو بیٹا رجنی رجنی ہوش پہ آؤ ملکہ ڈاکٹر 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 سر رجنی پچھلے کافی دنوں سے پریشان لگ رہے تھی ڈاکٹر 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 نہیں سر وہ تو کل رات سے گھر پہ ہی ہے پر اس کے ساتھ جو وہ وہ نورمل نہیں ہے ایفین پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ لگاتار صرف جبردستی نے درندگی کے ساتھ کئی بار ریپ ہوا ہے اس کا پرائیویٹ پارٹ پوری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے کنٹینیسلی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے اس کے شریف میں پہلے ہی کھون کی کمی تھی اب سوسائیڈ اٹیم کے بعد ایفین کے ساتھ کہ وہ سربائیب کر لی نہیں سر پائل کی ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پائل کی پوست موٹر ریپورٹ سے یہ صاف ہے کہ جنسل اس نے آتمتیا کی تھی اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا شاید اسی لئے اس نے آتمتیا کی تھی اب آپ بولیے آپ کو کس پر شک ہے آپ کچھ جانتے ہیں نہیں سیرے میں کچھ نہیں جانتا آنکھڑے بتاتے ہیں کہ آن این ایوریج ہمارے دیش میں مہلائیں لگ بھگ ہر چھے منٹ میں چھیڑ چھاڑ ہر آدھے گھنٹے میں شاریرک شوشن اور ہر ایک گھنٹے میں بلاتکار کا شکار ہوتی ہے یہ کروڑتا کا وہ گھنونہ چہرہ ہے جن کی شکار مہلائیں اکثر آتمتیا جیسا قدم اٹھا بیٹھتی ہیں پائل جس گھنونے اپراد کا شکار بنی تھی اس فیرست میں اب رجنی کا نام بھی شامل ہو گیا تھا اور ان معصوم چہروں سے زندگی کی امید چھیننے والے ابھی تک پولس کی گرفت سے دور تھے لیکن یہ امید کی جا رہی تھی کہ زندگی اور موت سے لگتی رجنی کو شاید زندگی نصیب ہو جائے اور آخر کار رجنی کو خوش آیا لیکن اس کے ساتھ ہوئی درندگی کی جو سچائی سامنے آئی اس نے پولس اور پرشاسن دونوں کو ہلا کر رکھ دیا حالو سر میں نے کمی نہیں سوچا تھا کہ آمانکت میرے ساتھ کون انکت میرا کلاس میٹ اس نے اپنے فرنڈز کے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے انکیت کے ہلاوہ کون کون مکیش و رنے اور سورندر انکیت میرا بائی فرینڈ تھا ایک دن وہ مجھے اپنے فرینڈ کے فارمہ اس پلے کے گئے مجھے اپنے انکیت کے دور کو اگر میں نے پولیس کمپلینٹ کی تو وہ اس کو اپلوٹ کر دیں گے مجھے بار بار بلیک میل کرنے لگے اور ار روز میرے ساتھ میری زندگی نے اکسی بھی بتر بنا دی سا ہے ار روز مر رہی تھی اب پتیا کرنے کے نام کچھ سمجھ لیا باٹ بروس بات چو لڑتی ہے ریپ کرو گے ویڈیو بناو گے گلتی ہوگے سے ڈیو کیا کروگے کیا کیا ویڈیو کا اپلوٹ کیا نہیں سر سپھر ویڈیو بنایا کیوں کلتی ہوئی سر کلتی ہوئی کان ویڈیو وہ بھائی ہوئی سر 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 انکت اور اس کے دوستوں کے روم سے یہ لیپ ٹاپ کچھ ہارڈ ڈس وپ ڈرائی بھی ملے چیک کرو موسیقی مادم سر اس سر اس ویڈیو میں ریو کرنے والا پولیس والا ہے چی سر لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اور پولیس کا یون فرم پین کے یہ سب کر رہا ہوں ہم موسیقی 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 یہ لڑکی پائے لیا نا رجلی کا ویٹیو بنانے کا ایڈیا ہے تو کان سے پرچیز کیا تھا لالکوان سے سر کون سی دکان سے نام بتا اس کا دکان سے نہیں کیا سر سر دکان سے نہیں کیا سچ کے اور سر میں اکسر وہاں جاتا تھا ملیا کوئی روما لے کے ارے ہم گوہ سب نہیں رکھتے پتا سکتے کون رکھتے وہ نہیں پتا کوئی پکچر چاہیے تو بتا روک روش ہی آجا پیچھے دیکھ ایک کا ڈیڑھ سو دو کڑای سو اور دین کا ڈیڑھ سو اتنا دو بول یہ دو سو میں دو دے دونے یہ باؤنے کرتا لینا ہے تو بول ایچھا ٹھیک ہے ایک ہی دے مو بال دیکھ تو اس نے تجھے پال کا ریپ ویڈیو بیچا ہا سر لیکن میں اس کو جانتا نہیں سر اس کا سکیچ بنوا سکتا ہے اسے سب دو منٹ کے لئے ملاتا سر بلاتکار جیسی گھٹناوں کے ویڈیوز خریدے اور بیچے جا رہے تھے یہ اس کیس کا ایک بہت ہی چوکا دینے والا پہلو تھا لیکن کوئی ایسے گھنونے اپرات کو اپنے منورنجن کے لئے کیسے دیکھ سکتا ہے یہ کیسی مان سکتا ہے یہ کیسا روگ ہے ایسی وکرت سوچ والے لوگ جب اس طرح کے درشنوں کو بار بار دیکھیں گے تو ان کے دماغ پر کس طرح کا اثر ہوگا شاید اس کی کلپنا بھی آپ کو گھڑا اور غصے سے بھر دیں لیکن یہ اپرات صرف یہی تک سیمت نہیں تھا اس کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ جس نے مانوطہ کی بنیاد کو بھی ہلا دیا تھا اپنے خبریوں کو کام پہ لگاؤ انہیں کہوں پتہ کریں کہ لالکوان علاقے میں واقعی کوئی ایسا ہے جو ایسے ویڈیوز بھیجتا ہے یہاں یہ لڑکا جھوٹ بول گا ٹھیک ہے سر اور سنو سر پائل کے بھائی کو بلاو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر یہ یہ تو موشن ہے کون موشن آرے انہمچی رکھو تو سہی وہاں جا رہے ہو دیکھو تم دیکھو تم تم دیکھو دیکھو میری بی بی تو میری کبھی تھین میں تمہارے بی بی کو تمہیں ساری سچائے بتا دوں جو کو کچھ نہ بتا دیں پلیز ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا تو پھر ایک کام کریں تمہاری بھیل پائل کو میرے گھر پھیج دے پائل چوں دیکھو میں نے اپنی بی بی کے ہاتھ پڑ توڑ دیا ہے اس کی مرم پٹی کے لیے پائل کو بھیج دے نہیں تو وہ یہاں پہ آئے گی اللہ اللہ مچائے گی اور تمہیں پتا ہے تمہاری باتنا نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اور ایک کام کرنا دل سبے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے بھیج دے ڈیڑھ لاکھ ٹھیک ہے سر میں نے چار بجے پائل کو بھوشن کے گھر پہ بھیجا اوشا کی مرم پٹی کروانے کے لیے اسی رات اسی رات پائل نے سوسائیڈ کر لیا پائل 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 اور جب میں بھوشن کے گھر گیا تو وہاں تالہ لگا ہوا تھا ان کے مگار مالک سے پتا چلا کہ وہ لوگوں اسی رات کو گھر کھانی کر کے چلے گئے تھے تمہاری بہن کے ساتھ ریب ہوا اس نے آت متیا کی اور پچھلے دو مہینے سے تم کھاموش ہو میری سمجھ نہیں آرہا تھا کچھ بھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ سب میری وجہ سے ہوا میری وجہ سے ہوا ہے آج میری بہن پا چھیڑ کھانی مولیسٹیشن اور ریب جتنے گمبھیر اپراد ہیں اس سے کہیں زیادہ گمبھیر وشہ یہ بھی ہے کہ ایسے اپرادوں کی اکثر پولس رپورٹ تک نہیں کی جاتی اور یہ ایسے اپرادیوں کو اور زیادہ بڑھاوہ بھی دیتا ہے رجلی اپنے ساتھ ہو رہی درندگی کو اپنے ماں باپ کو بتانے کی بھی ہمت نہیں جٹا پائی اور پائل نے بھی اپنے بھائی اور بھابی کو بینہ کچھ بتائے آت متیا کا راستہ چنا جو کہیں نہ کہیں ہماری ساماج ایک سنگچنہ پر سوال اٹھاتا ہے ایسے اپراد کی پیڑت مہلاؤں کو ہمارا ساماج ساہز دینے کی بجائے الٹا ان کے ہی چرتر پر سوال اٹھانے لگتا ہے غلط کرنے والے سے زیادہ سزا غلط سہنے والا بھگتتا ہے مانب نے پورے دو مہینے تک اوشا اور بھوشن کی انفرمیشن پولس سے چھپائی اور اتنا سمیں ایسے اپرادیوں کے بھاگ جانے کے لئے کافی ہوتا ہے پولس نے جب بھوشن اور اوشا کے خلاف انویسٹیکیشن شروع کی تو پایا کہ دونوں اپرادی بینہ کسی پولس ویریفیکیشن کے فیک آئی ڈی دے کر کرائے پر رہ رہے تھے سر سر بھوشن اور اوشا نے فیک آئی ڈی دی تھی یہ رہی ان کے مکان کی اگرمنٹ کوپی میں نے ان کے آئی ڈیز کو اکراس شک کر لیا ہے اور فیلحال پولس کے پاس ان کی تصویروں کے علاوہ ان کا کوئی سراغ نہیں تھا ساتھ ساتھ پولس انفارمرز یہ پتہ لگانے میں جھٹے تھے کہ کیا پائل اور دوسری لڑکیوں کے ریپ ویڈیوز واقعی میں پونڈ دیکھنے والوں کو بیچے جا رہے تھے انگلیش نہیں راو مال چاہیے ریپ ویڈیو ہمارے آنے میں پھوکا ہے سر آج کال حالات بہت ٹائیڈ ہیں اور وہ اب اس مارکر میں نہیں ملتا ہے آہ ملتا ہے سر دو تین ہفتے پہلے لالکوہ مارکٹ میں پائی ریٹے ڈی ویڈیوز بیسنے والوں کے یہاں ریٹ پڑی تھی تب سے پوری مارکٹ ایلٹ ہے اور انجان کسٹمرز کو اس طرح کی ڈی ویڈیوز بیسنے سے ساپ ملا کر دے رہا ہے لیکن ریٹ سے پہلے ماں ریپ ویڈیوز بکھتے تھے سر خبریوں کو کہنا ہے کہ دو تین لڑکے گھومپیر کی اس طرح کی ویڈیوز بیچا کرتے تھے لیکن کوئی ان کے بارے ہم بتانے کیلئی تیار رہیں گے اس کا مطلب انکیت کی انفرمیشن سا ہی ہو سکتی ہے کہاں سے پرچیز کیا تھا؟ سیپ لہل کوئی اسے سر تھی کونسی دکان سے نام بتا اس کا؟ دکان سے نہیں کیا سر اگر ایسے ریپ ویڈیوز بک رہے تھے تو یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے اور پورے چانسز ہیں کہ پائیل کے علاوہ اور بھی کئی لڑکیوں کے ریپ ویڈیوز وہاں بک رہے ہیں ڈللی اور NCR میں ایسی جتنی بھی مارکٹس ہیں اپنے خبریوں کی ٹیم کو مہاں چھانبین کیلئے لگا دو پچھلے چھ مہینے میں شاریرک شوشن، ریپ، گھریلو شوشن کی جتنے بھی کیسز ہیں سب کو ریچیک کروا جتنے بھی وکٹمز ہیں ان سے بھوشن اور اوشا کو آڈینٹیفائی کروا یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے اس میں بھلے ہی اپرادی گنے چنے ہوں لیکن وکٹمز بہت زیادہ ہوں گے پولس ہر اینگل سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں چھٹ گئی جس سے وہ ان اپرادیوں تک پہنچ سکے جنہوں نے صرف پائل اور رجنی کی ہی نہیں نہ جانے کتنوں کی زندگیاں تباہ کی تھی اور انویسٹیگیشن کے دوران کچھ ایسے چہرے بھی سامنے آئے جنہوں نے ان گھنونے ویڈیوز کو دیکھنے کی لط میں اپنی اور اپنوں کی زندگی بھی نرک بنا دی تھی سر سترہ سال کی ایچ سے ہی مجھے پون ویڈیوز دیکھنے کا بہت شوق تھا پھر دھیرے دھیرے میرا من پون ویڈیوز سے اوب گیا پھر میں نے زیادہ ایکسائٹمنٹ کے لیے ریپ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے یہ میری عادت بن گئی سر اور سر میری اس عادت کی وجہ سے میری وائیو بھی مجھ سے نا خوش رہنے لگی تھی کیونکہ سر میرا نورمل سیکس سے ہی جی اوب گیا تھا پہلے ہمارے بیچ باتچیت بند ہو گئی پھر جھگڑے بڑھنے لگے اور پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ یہ ناوڑ ڈیوٹس تک آگی گندے گندے ویڈیوز دیکھ کر میرے پت ایک دن زانور ہو گئی تھی اور مجھے بھی جبردستی ویڈیو دکھاتے میرے ساتھ چھانروں کی طرح پیش ہاتے تھے چھوڑ دیجی مجھے پلیز چھوڑ دیجی وہ ہوس میں اتنے اندے ہو گئی تھے کہ وہ خود بھی بھر گیا کہ وہ ایک بچی کے باپ ہو دیکھ یہی ویڈیو دیکھ کر ریپ کر رہا تھا نا میری وائف کا ایک بات بتا پولیس والا تو تو نہیں ہے پھر پولیس کی یونیفارم پہن کے اپنی وائف کے ساتھ ریپ کیوں کرتا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر ایڈیا ملا تھا ایڈیا ملا تھا کہاں سے ملا یہ ویڈیو کئی ہفتوں کی انویسٹیگیشن کے بعد آخرکار پولیس کو ریپ جیسے ویڈیوز بیچنے والوں تک پہنچنے کا ذریعہ ملا یہ اپنا دوست ہے نئے پرانے سارے کلکشن خریدنا چاہتے ہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں کلکشن بڑھیا پکیر آگیا ملکشن بولانا مال نہیں ہے اری مجھے نہیں چھئے انہیں چھئے دوسکنی میری بس اتنا ہی ہے جو دکھا رہا ہوں وہی دوں گا ایک ایک کر کے سی ڈیو چیک نہیں کرا سکتا دیکھ کیا رائے بے ایک دم راو مال ہے کیوں یہ بھی راو ہے دیکھ لے دیکھ لے تیری گلی محلے آفیس کہیں کی بھی ہو سکتی ہے تیری بہن اور بیٹی بھی ہو سکتی ہے سمجھا دیکھ جاؤ سر لے چلو سر اور یہاں پر جتنی بھی ہارڈ ڈرائیو ڈیویڈ اور پین ڈرائیو ہیں سب لے چلو بات ہمیں کچھ نہیں پتا سر وہ لوگ کہاں سے لے کے آتے تھے میں کچھ نہیں پتا ہم تو بس خری لیتے تھے سر نام کیا ان کے نام باتا سر پانچ چھے لوگے سر پانچ چھے لوگے سر نام نہیں بتاتے نہ نمبر دیتے ہیں سر ہفتے دس دن میں آتے ہیں بس ایک بات سر بس یہ دونوں بھی آتے تھے سر اس وڑکی کا تو پتا نہیں ہاں پر یہ ہاتھ میں آتا تھا سر پچھلے ایک منہ تک آتا تھا سر مہدب سر شاہد یہ جانتے ہو یہ کون ہے ان کے نام کیا ہے ایک کام کرو انہیں مال بوہ کھلاو شاہد انہیں یاد آ جائے سر 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 بھارت میں پانچ ویڈیوز بنانا اور بیچنا قانون ان جرم ہے جس کے لئے پانچ سال سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے لیکن اس کیس میں جو کچھ بھی سامنے آیا وہ کہیں زیادہ شرمناک اور نیچتہ پون اپراد تھا ریب جیسے امانوی اور گھنونے اپراد کو ریکارڈ کر کے پلے آم بیچنے کے اس خلاصے نے پولس اور پرشاسن دونوں کو سکتے میں ڈال دیا ایسے اپراد کو ریکارڈ کر کے ان کا بازار پیدا کرنے والے صرف کچھ ہی اپرادی پولس کی گرفت میں تھے لیکن ان کو بازار دینے والے لوگ ہم میں سے ہی ہیں جو اپنے گھٹیا منورنجن کے لیے اپنی آتما کو مار کر دل بہلانے کے لیے ایسے لوگوں کو بڑاوہ دینے کی بھول کر بیٹھتے ہیں لیکن کسی مجبور کی چیخیں کسی کو منورنجن کیسے دے سکتی ہیں کیا انسانیت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ کسی پیڑت کے ساتھ ہوئی امانوی ایک رورتہ کو سستی سی قیمت دے کر خریدا اور بیچا جا سکتا ہے سر میں نے ان دکانداروں کو بہت اڑا پر یہ لوگ کسی کو نام سے نہیں جانتے تو میں نے ریو ویڈیوز دینے والوں کا اس کیس بنوانے کے لیے بول دیا ہے ایک کام کرتے ہیں مادو سر ان کے پاس سے جو ویڈیوز ملے ہیں انہیں کلوز نہیں دیکھتا ہیں شاید ان ویڈیوز میں سے ان کرمیلس کا کوئی نہ کوئی کلوز ملے سر پولس نے جب یہ ویڈیوز دیکھنے شروع کیے تو آتمتیا کرنے والی عدیتی مناخشی اور رچنا کے بھی چوکا دینے والے ریو ویڈیوز سامنے آئے اور ان کے علاوہ ایسے کئی نئے پیڑت بھی سامنے آئے جن کے ساتھ ہوئے گھنونے اپراد کو ریکارڈ کر کے کھلے آم بیچا جا رہا تھا پیڑتوں کی فیرست بڑھ رہی تھی اور ان کے ساتھ ہوئے گناہوں کے کئی منظر بے حد ہی دل تہلا دینے والے تھے لیکن ڈیوٹی کے فرض اور جلد سے جلد اپرادیوں تک پہنچنے کے جذبے میں پولس ان درشتوں کو دیکھنے پر مجبور تھی جنہیں دیکھ کر کسی کی بھی روح کام جائے ان ویڈیوز میں کل ایک سو چھے ویکٹمز ہیں اور ہم جنہیں آرڈی جانتے ہیں وہ اس کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہیں پتہ کرو باقی کے ویکٹمز کان ہیں کس نرک میں سڑ رہے ہیں زندہ بھی ہیں یا گمنام زندگی بن کے رہ گئے سر ویکٹمز ایک سو چھے ہیں لیکن یہاں اپرادی بھی کچھ کم نہیں ہے حالاکہ کسی کا چہرہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن سر یہ سب کسی ایک گیاں کا کام نہیں لگتا سر لوکیشنز پہ فوکس کرے تو کل سترہ لوکیشنز ہیں اور اگر یہ گیاں سے انگ لگ ہیں تو کل سترہ گیاں ہو سکتا ہے ہاں سر لوکیشنز کی سٹریس دکھانا سر یہ ریپس آٹو میں بھی ہوا ہیں کسی نے آٹو کا کوئی ویڈیو دیکھا میرے پاس ایک ویڈیو ہے سر ایک ویڈیو دیکھاؤں سر روینی سے چوہر سال کی لگی کٹنے پوئی ہے سر میری بچک کو بچا لیجے سر پلیز سر کہاں سے کٹنے پوئی سر وہ ڈانس کلاس کے لیے گئی تھی لیکن وہاں بھی نے پہنچی اور جب ہم اس سے ڈھونڈنے نکلے تو اس کی سائیکن دیپلی گاؤں کے پاس لگی اگر یہ کٹنپنگ انہی ریپیس میں سے کسی نے کی ہے تو اس کے پورے چانسز ہیں کہ دھونی کو بھی آٹو میں کٹنپ کیا گیا ایک کام کرو اگر آس پاس کوئی سیسٹی بھی لگا ہے تو اس کا فوٹیج نکل باؤں اوکی سر دینیش یہ آٹو کا نمبر دیکھو پتہ کرو کس کے نام پر ہی سٹر ہے نریندر سر ان تینوں لڑکوں کی فوٹو سرپولیڈ کرو اوکی سر ماتب سو پتہ کرو ان تینوں لڑکوں کا کوئی کرمیلر بریکگراؤن تو نہیں ہے اوکی سر رب باوڑی بوچ ہے گورو مت ہے چھوڑی ڈر چاہی گی گوریا چھوڑی پہلا نمبر میرا اوڑا گاؤ بسل نہیں لٹے رہے پہلے آلیے جا پہلوٹک آ گیا چل جا تو ڈر مد میرے ساتھ کچھ نہ کریں گے فاہد میں کھیلیں گے اوکی رم پکرائے ہاں ہاں سہب یہ رکھشا میرا ہی ہے میں نے اس کو چوانگ لیے ابے چھوڑی کو دیا ہے ان میں سے کون ہے ابے چھوڑی ان میں سے کوئی نہیں ہے سہب تو پھر یہ لڑکے کون ہیں پتن سہب ابے چھوڑی کو اپنا آٹو دینے سے پہلے کوئی سیکیورٹی کے پیپر سپرم آئے ہوں گے ہاں ایک منٹ سہب یہ لو سہب ابے چھوڑی کے سیکیورٹی پیپر میں نے اس کو رکھشا کرائے پہ دین سے پہلے بنوائے تھے یہ ہے ابے چھوڑی ہاں جی ساب اے رام رام تاو اے رام رام کیا لے تیرے ارے گھنہ بڑیا چھوڑی کھا ہے اندر ہے اندر ہے آج جا پھر آج جا آج جا آج گھر میں نہیں خیتوں میں گریں گے کھولے میں مجھئیا لگے پچھر بنانے کا اوکے ٹھیک ہے سر ان تینوں میں سو دو کا کریمینل ریکارڈ ہے چھےڑ کھانی اور دھکا دھڑی کے معاملے میں پہلے بھی جیل جا چکے ہیں ان کا نام ہے مدن بسٹ اور سوژان سنگ تیسرا وہ چھوٹے والا ہوگا کہاں کے رہنے والے ہیں کنجھا والا سر ہالو سار اس آٹو نے ابھی رہنی سیکٹر بیس کا سینل کروس کیا تھا اس کا مطلب ہے دھونی کو لے کے کنجھا والا ہی گئے ہیں بلدیر کنجھا والا رو کویک جا چوری باغ 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 کر لو سکار چارز سار اب ہے چودری کی ہیٹری بھی نکل چکی ہے وہ فریلائنس ویڈیو گرافر بھی ہے اس کا مطلب یہ بہی ریپیسٹ ہیں جو لڑکیوں کا ریپ ویڈیو بناتے ہیں بلدیر چلدی باغ باغ انجم سار باغ 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 گاہی میں ڈالو سب کو ایسے ہیوانوں کی ہمارے سماج میں کبھی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی پھانسی تو کیا ایسے اپرادیوں کو دی گئی کوئی بھی سزا ان کا سخم نہیں بھر سکتی جو روز ان کی کرورتہ کا شکار ہوتی ہے یہ ایک تماشا ہے ہم سبی پر کیونکہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان کی حرکتوں کو بڑھاوا دینے والے کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہمارے آس پاس ہی موجود ہیں یہ صرف کچھ چہرے ہیں جنہیں پولس پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن بھوشن اور روشہ سمیت ایسے کئی اپرادی اب بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں اور پولس انہیں پکڑنے کی ہر سمب کوشش کر رہی ہے لیکن کیا یہ خوف کبھی ختم ہو پائے گا کیونکہ آخرے بتاتے ہیں کہ سال در سال ایسی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں ایسے اپراد بڑھ رہے ہیں اس پر وچار کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے پرنام اور آنکڑے ہر بار کی طرح ہمیں پھر سے اپنی نظروں میں کرا دیں کرائم پیٹرول کے مادہم سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز دیکھ کر ان کے اپراد کے بھاگی دار نہ بنیں اور اگر آپ کو ایسے ویڈیوز بیچنے والوں کے بارے میں ذرا سی بھی جانکاری ملے تو اس کی سوچنا پولس کو ضرور دیں اب میں آنوپ سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جرم کی ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون نی سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن موسیقی